بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فاطمہ کی چن میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں خبانی کی چٹری خبانی کے لیے میں نے سو گرام خبانی رید اس کو میں نے صبح سے پانی میں بھگویا ہوا جو بالکل ہی گل گئی ہے اسی طرح ہی اس کو کرنا چاہیے ساف کر کے دو کے پھر اس کو بھگونا ہے ساتھ جائے گا دو سے تین چمچ سرکا سفید والا سرکا ساتھ جائے گا ایک چمچ سرکھ مرچ نمک خس بے ضرورت اور دو سے تین ایک چھٹکی زیرے کی کرلے اور دو چمچ چینی کے تو اس کو بناتے ہیں کام شروع کرتے ہیں چولا میں نے آون کر لیا ہے اب اس کو اس میں ڈال دیں گے جو اس کے در پانی ہے وہ بھی ساتھ جائے سا اضافی پانی ڈال دیں گے یعنی ایک ڈیڑھ کپ کے پاس برابر کھلاتے جائیں گے اس کو ساتھ ہی ڈال دیں گے چینی جو دو چمچ لیے میں اس کے حساب سے نمک خس بے ضرورت اور ایک چھٹکی زیرے کی ایک چھوٹا چمچ سرخ مرچ سرکا جائے گا دو سے تین چمچ یا کھٹاس کے حساب سے اپنے حساب سے کم یہ زیادہ کر سکتے ہیں تھوڑی دیس کو ہلا کے اس کو کم سے کم دس منٹ پکائیں گے دس منٹ ہو گئے ہیں ہمیں اس کو پکاتے ہوئے آپ نے سلو درمیانے فلیم پر اس کو رکھ لینا سلو نہ زیادہ ہو اس طرح اب اس کے دیکھیں دو سے دیڑ منٹ اور لگے گا اس کو توڑنا نہیں اس کی اصل شکل میں ہی رکھنا ہے اگر آپ چاہیں اس کو تو گرینڈ بھی کر کے جسی طرح سے کر سکتے ہیں اگر اس کے در چاہے تو آپ مغز چال مغز ہوتے ہیں یعنی بیج ہوتے ہیں ان کے جو رندر گری ہوتی ہے وہ بھی اس کے در ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اس کے در کوئی چیز آسی نہیں ڈالی صرف سرکا کالا سفے نمک سرک مرچ اور چینی تو یہ ہماری جو ہے اس کی چٹنی خوبانی کی چٹنی تیار ہے بس اب اس کو ڈیش آٹ کریں گے خوبانی کی چٹنی ہماری مکمل ہو چکی ہے اس کو ڈالیں گے اس کو تھنڈا کر کے آپ کسی بھی جار میں ڈال دیں اور جب اس کو کریں استعمال تو گیلا والا چمچ استعمال نہ کریں صرف خوشک چمچ استعمال کریں کام سے کام یہ ڈیڑھ دو ماں چل جائے گی اگر آپ اس کو زیادہ بنا کے فریج میں رکھنا چاہے تو آپ بنا کے جار میں ڈال کے خوشک جار میں تو آپ فریج میں رکھ سکتے ہیں تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئے گی میری ویڈیو کو لائک بھی کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا تو ملتے ہیں انشاءاللہ کسی نئی ریسپی کے ساتھ پاپتہ کے لیے اللہ حافظ